بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Rectilinear Mission Rectilinear Motion means the motion of a particle along a straight line. By rectilinear motion means the motion of a particle along a straight line. اگر ایک لائن میں موشن ہوگی تو اس کو بولیں گے ریکٹینیر موشن اب تھوڑی سے ہم تھیوری پڑھتے ہیں جسٹ فار نالج ان ریکٹینیر موشن دی پوزشن آف پارٹیکل ایٹ اینی ٹائم ٹی ایز میرڈ فرام ای فکس پوائنٹ او ایٹ اون دی لائن جی ہمارے پاس ایک جان لائن ہے یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایٹ اینی ٹائم ٹی پارٹیکل پی کے اوپر ہے اس کیا فاصلہ کتنے ایک سے عرم کچھ دیر کے بعد By タ فا ری ت 싶تا جو بولنے کےوان کباز Tú تو دگلت ری شعورета ..جا جو ردئت امیٰ تی اس کو کیا بولنے کے بھی عورا سی week ہم فرمانئے امر ضرور دی برای وڑی وڑی لے امر ضح رو رو گہا ہوں دن لان گزست چاک رو دی اج کا úخر رو دی یہ برای وڑی وڑی ڈال ت ری شکری کا کودمگوان Carne boca ڈی برای�ور افیار وڑی وڑ lettuce اس کو بلدے کہ dx over dt It is called velocity اگر یہ exist کرے گے تو it is called velocity of the particle at any time Is denoted by V اس کو بجن کس سے شو کریں گے V سے لیکن V برابر ہوگا dx over dt پہلا جو ریزلٹ آپ نے یاہد رکھنا V برابر ہوگا dx over dt وحی دیر فور velocity برابر ہوگا dx over dt جی also acceleration is given by acceleration ہوگا dv by dt اگر velocity کو with respect to t differentiate کروں گا acceleration یا dx over dt کو دوبارہ differentiate کروں گا تو وہ dx over dt scale ہوگا یہ بھی acceleration ہوگا also acceleration we know dv by dt acceleration we know dv by dt chain نور استعمال کریں dv by dx into dx over dt اور dx over dt ابھی آپ نے drag کیا یہ velocity کا میک چھوڑ ہوگا acceleration کا فارمولا بن گیا v dv by dx بھائی acceleration کا فارمولا بن گیا v dv by dx نور یہ تین نوٹ یا دیکھی کا پہلا نوٹ ہے acceleration برابر ہوگا dv by dt acceleration برابر ہوگا dv by دوسرا acceleration برابر ہوگا d2 x over dt scale d2 x over dt scale and acceleration برابر ہوگا v dv by dx برابر ہوگا برابر ہوگا dv by dt acceleration برابر ہوگا d2 x over dt scale and acceleration برابر ہوگا dv by dx particle is moving with constant acceleration a along this tail line let the particle is moving with velocity u at a distance at a fixed point o particle is moving with velocity u at a fixed point o دیکھیں origin کو اس کی velocity ہے جی شو ہے let after time t کچھ دیر کے بعد the particle is at a distance x from velocity v let after time t کچھ دیر کے بعد the particle is at a distance x from o with velocity v جب origin پہ تھا اسو کی velocity c u جب after traveling distance x particle p پہ پہنچا اسو کی velocity ہے v اسو کی velocity ہے v جی therefore آپ کو پہتا ہے using the relation x selection of dv by dt separate variable کر لو integrate کریں تو v برابر ہوگا a t plus sum constant جب time zero ہے تو اسو کی velocity کہا u جب time zero تو velocity ہے u تو c1 کی value نکلا ہے u اس کو اب یہاں پہ fit کر دیں تو velocity برابر ہے u اس کو one کہہ دیں بجن یہ حرکت کی ایک موشن بھانے تیو کیا ہے وی اس ایکل تیو جو جمع ایٹی وی کیا ہے find velocity u کیا ہے initial adjustment is the velocity of the particle at any time now w مقارن جو جمع ایٹی u put the value of v v بہتا دیکھ سیپرڈ وریابل جو ہے انٹیگریٹ تو ایکس برابر ہوگا ڈی پلس اے آگے ٹی سکر بہتو پلس سیٹو جب ٹائم سیرو ہوا گا جب ٹائم کیا ہوگا ڈیرو گا ایکس کیا ہوگا ڈیرو جب ٹائم ڈیرو ایکس سیرو تو بھئیہ سیٹو کی ڈیرو کی والی کا نکل ہے جیرہاں پوٹ کرو نا تو دیر فور ایکس اس ایکس اسے ایکس سے ایکل ڈی پلس ہافٹیس ہے اس کو دو بتا رہے گا ڈیرو کیا ہے یہاں دوکر کی دوسری مصاببات ہے کہ ڈیرو اسے ہافتو پلس ہافٹیس کے ایسی ایکس ایکل ڈی پلس ہافٹیس کے اس اسیزلٹ آپ نے یاد ایکس ایکل ڈی پلس ہافٹیس کے اس تو سمجھ کر رہے گا یہ صور نواللجہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بجرہ ایلیم ایٹی فانی آنڈ ٹائم اپنے ون میں سے ٹی کی ویل نکالی وہ وی مائنس یو اوور اے پٹ ان ٹو میں پٹ کرتے ہیں ٹو جو مسابات ہمارے پاس لاس تھی ٹیکس اس اکل ٹو یو آگے یو مائنس وی اوور اے پلس ہاف اے یو مائنس وی کا اوور اے کا ہول سکیل پلیز یہ کومبن نکال دیں یہ کومبن نکال دیں تو بھئی اے کو ادھر بھی دیں آپ اس کیلسیم لے لیں اس کیلسیم لے لیں تو تو و لٹ کہہ کیلسیم لابن хозя حقیقت کی طریقہ بھی نکال و عشائı ہے کہ تعالی و و almost سکس اس بھی ان mellan نکال اپن pestsہ بعد ہائی اے پردarah ت представляیا خانم گل refTech بھئی یہ تین ریزلٹ یاد دکھنے ہیں x v is equal to u جمعیٹی بھئی ہنس equations of motion with constant acceleration جب constant acceleration ہوگا v is equal to u جمعیٹی x is equal to u t plus half 80 scale and v square منفی u square is equal to ax بھئی تین مسابقاتیں یاد دکھنے ہیں v is equal to u جمعیٹی x is equal to u t plus half 80 scale and 2x برابر ہے v square minus u square اور مختاج دعا آپ کی دعاوں کا مختاج ہوگا پریز اپنی دعاوں میں یاد دکھیں گا v is equal to u جمعیٹی x is equal to u t plus half 80 scale and v square minus u square is equal to ax یہ جس for knowledge ہے find the distance traveled by the party along a straight line with constant acceleration in the nth unit of time at the nth unit of time میں آپ نے distance traveled by the particle find no problem that the particle is moving along a straight line with constant acceleration a بھئی جب origin پہ تھا اس طرق وراثتی کی اتھی u اور acceleration a تھا جب time t گزرا تو particle کہا پہ آگا تھی اس کا فاصلہ x1 ہے کچھ دیر کے بعد particle q پہ چھلا ہے اس کا فاصلہ کی اتھی let at time t is equal to zero the particle is at a fixed distance o with initial velocity u جب time zero گا particle is at a fixed distance o with velocity u let x1 and x2 be the distance traveled by the particle in n minus 1 and nth unit of time بھئی جب یہاں پہ ہے اس وقت n minus 1 اور یہاں پہ ہے n time تو using relation آپ کو پتہ x is equal to ut plus half 80 بھئی آپ نے x is equal to ut جب p کو پہ کھڑوں گا تو x جا پہ x1 آگا t کی جا پہ n minus 1 آگا اور جب q کو پہ کھڑوں گا تو بھئی x2 آگا n آگا اور n آگا subtracting 1 from 2 بھئی آپ نے 1 اور 2 کیا کرنے لی subtract کرنے لی x2 من phi x1 بھئی جن یہ un ٹھیک ہے جن plus بھئی اس time میں سے یہ نکال دیں x2 میں سے x1 نکال دیں ڈو پلیز تھوڑا سا simplify کریں x2 من phi x1 un plus half a n scale minus un plus u minus half a a آگے n minus 1 کا whole scale جی therefore x2 من phi x1 after calculation we have 1 by 2 a n scale plus u minus half a n scale minus 1 by 2 a plus a n تو بھئی ہمارے پاس x2 من phi x1 بھئی u 1 by 2 a common باقی cancel کر دیں 2 and minus 1 اتنے units نکلے گا رہے ہیں is the distance traveled by the particle in the nth unit of time by the nth unit of time میں یہ distance نکلے گا اس کو دھرا پلیز just for knowledge آپ زین میں رہے ہیں جی a particle is moving in a stale line start from rest and is accelerated uniformly to attain a velocity of 60 miles per hour in 4 seconds بھئی a particle is moving in a stale line start from rest that's a move and is accelerated uniformly to attain a velocity of 60 miles per hour in 4 seconds 4 seconds must be lasting 60 miles per hour find the acceleration of motion ایک اپنی acceleration of motion ہی کارنے and distance traveled by the particle in last 3 seconds for last 3 seconds بھئی اپنی distance ہی کارنے now u is equal to ما ری پاس کے 0 وی ما ری پاس ہے 60 miles per hour in time of 4 seconds we need acceleration we find acceleration مانگا نا اگلی بات بات میں کرتے ہیں جی اب در دیکھیں distance traveled in last 3 seconds total اس نے 4 seconds in faster دیکھے تو آپ using the equation v is equal to u جمع ایٹی v is equal to u جمع ایٹی وی لاسٹی مارے پاس ہے 60 miles per hour اس کو ہم نے سترہ سو ساٹھ دربتین سے ایک میر میں سترہ سو ساٹھ گاز ہوتے ہیں یارڈ ہوتے ہیں اور ایک گز میں یا ایک یارڈ میں تین فٹ ہوتے ہیں اور ایک یعنٹے میں 3600 seconds آپ نے سب سے پہلے اس کو فٹ پر سیکنڈ میں convert کیا جی سب سے پہلے آپ نے اس کو کس میں convert کیا جی فٹ پر وہ نکلا آپ کا 88 فٹ پر سیکنڈ ہے سو پلیز آپ یہاں پہ value کوٹ کریں تو آپ کا acceleration نکلا 22 feet پر سیکنڈ سکیڈ جو آپ کا نکلا 22 feet پر سیکنڈ سکیڈ یہ 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 9 6 5 6 6 6 5 6 دس تو ہم نے ڈیسٹانس چاہیئے ہم نے ڈیسٹند کا نکالیا اور ہم نے ڈیسٹ ٹرکا کو نکالیا تو ہمیں ڈیسٹ پر ہمیں ڈیسٹ آئی کو نکالیا تھی ہمیں ڈیسٹ آئی کو نکالیا ہے اتنا وہ 10 ثم مو ماتل بیا ہے جان آپ نے distance نکالا 4 سکنڈ کے اور distance نکالا 1 سکنڈ کا اور رقائر کے یاری distance traveled by the particle in last 3 سکنڈ جی question ہے two particles start simultaneously from a point o بھائی simultanیس کام در ایکی بکت two particles start simultaneously from a point o and moves in a stale line stale line میں موک کریں گے one with velocity of 45 mile پر آر بھائی ایک کی velocity کے 45 mile پر آر and acceleration کے 2 feet per second scale and other with a velocity of 90 mile پر آر جوسرے کی velocity کے 90 mile پر آر and retardation کتنا 8 feet per second scale فرمایش کیا find the time find the time after which the velocity of the particle are same and distance traveled from the point where they meet again جہاں پر دونوں کیا کریں گے meet بھائی دیکھیں نا ایک کی velocity ہے 45 اور اس کا acceleration دوسرے کی velocity زیادہ ہے لیکن retardation retardation and which the velocity of the particle are same جہاں پر دوارہ meet بھائی ایک کی اس نے speed کام دیا ہے لیکن acceleration دوسرے کی speed اس نے زیادہ دیا ہے لیکن retardation جی لیٹ اے اینڈ بی بی ٹو پوزیشنز آہ بی دی ٹو پارٹیکلز لیٹ اے اینڈ بی بی دی ٹو پارٹیکلز جی فار فرس پارٹیکل اے جو مارے پاس ہے فورٹی فائی مائلز پر آہ بھئی ایک میل میں سترہ سو ساٹھ گاز ہوتے ہیں اور ایک گاز میں تین فٹ ہوتے ہیں اور ایک گاز میں تین فٹ ہوتے ہیں اور گھنٹے میں چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں بھئی آفٹر کیلکولیشن وی آب سکس سکس فٹ پر سیکنڈ اور ایکسلیشن مارے پاس ہے ٹو فٹ پر سیکنڈ سکیٹ بھئی ہم نے اس کا لیول کر دیا ہے اور سیکنڈ پارٹیکل بھی جو مارے پاس ہے نائنٹی مائلز پر آہ بھئی نائنٹی مائلز کو سترہ سو ساٹھ سزرب دی اس کو تین سزرب دی اس کو چھتی سو سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ وان تھرٹی ٹو فٹ پر سیکنڈ نکل ہے نو ریٹارڈیشن وی آب ریٹارڈیشن مین نیگٹیو ایکسلیشن وہ مارے پاس ہے مائنس ایٹ فٹ پر سیکنڈ سکیٹ نو پلیز یہاں سے ہم ہم نے تو کچھ چیزیں ریڈیمت تیار کر لی اب اپنے ٹارگیٹ دیں لیٹ ٹی بھی ٹائم آفٹر ویچ دہ ویلاشتی آفٹر ویچ پورٹی پارٹیکل آر سی ٹائم ٹی کے باہر دونوں کی ویلاشتی سیم ہے فرض کر لیں کہ وہ وی ہے فرض کر لیں وہ کیا ہے وی ہم نے ٹائم نکال لیں بھائی فار پارٹیکل ای یوز وی اس ڈیکرڈی یو جمائیٹی بھائی وی اس ڈیکرڈی یو جمائیٹی وی اس ڈیکرڈی یو جمائیٹی یو ایس آویلیبل ایس آویلیبل تیکھو چکر کریں بھائی دونوں کی Layf ڈیکرڈی یو ڈیکرڈی ٹائم آپ کا نکلے گا 66 ڈیکرڈی یا 6.6 ڈیکرڈی یو ڈیکرڈی جب دونوں کی ویلاشتی کہتی اس کو پلیس ون میں یا ٹو میں بڑھ کر لیں ٹھیکرڈی یہ وہ ویلاشتی ہے یہ وو ٹائم ہے جہاں پہ دونوں کی ویلاشتی کہتی لیے دیکھ سیم ہوتیتی سیکنڈ فرمایتی let after time t1 both particles meet we first time t1 ke B let after time t1 यह वह time है जहां पर दोनों की विरास्टी करती है same let after time t1 both the particles meet let after time t1 both the particles meet जी तो आपने सवात चीज़ कि x is equal to ut plus half it time t1 ke B दोनों को particles meet for a x is equal to ut plus half it is بھائی جو ہمارے پاس 66 ہمیں افرس کے ٹی ون we get x is equal to 66 ٹی ون پلس ٹی ون کا سکے ٹی for b x is equal to ut پلس ہافہ ٹی سکے ٹی we get 132 ٹی ٹو مینس 4 ٹی ون کا سکے ٹی ڈو پلیز بہت سے دیکھے گا دونوں کو ایکویٹ کر لیں دونوں کو ایکویٹ کر لیں دونوں کی left equal دونوں کی right بھی equal بھائی یہاں سے ٹی کی دو values جب پارٹیکل سٹارٹ میں تھا اسوں کا ٹی ون کا ٹی سیم ہوگی تو ٹی ون زیرو تھا اور جب دونوں میٹ کر لیں تو کیا تھا 66 بھائی اس ٹائم کو آپ کو 3 میں پوٹ کر لیں یا 4 میں پوٹ کر لیں تو بھائی آپ نے 3 میں پوٹ کیا x is equal to بھائی ٹی کی جاگہ وہ 66 ہو بھائی بھائی آفتر کلکولیشن we get بھائی اتنے فاستے پہ دونوں میٹ کریں گے بھائی 1045 فٹ پر دونوں کیا کریں گے ミート کر لیں گے جی بھائی 2 career start simultaneously پetinệnل dho particle vier ڈھو سٹارٹ سیملٹینیر ڤریکی وقت ډھی وقت ڈھو and moves ڈن ڈیو ڈیو when ڈرکی و ری اس n ڈیو ڈن بھائی ایک کا اکسلیشن ہے دوسرے کا رتارلیشن ہے find the time after which the velocities of the particle are same بھائی وہ time نکالیں جہاں پہ ویلاسٹی کو کسیم ہوگی and the distance from the point where they meet again اور وہ فاسٹہ نکالیں جہاں پہ دونوں کا کرتے ہیں میٹ کرتے ہیں and the distance from the point where they meet again جن پہلا question جو important ہے اکارڈنگ ڈو اگزیمینیشن کیا تھا two particles travel along state line بھائی اس کو graphical method سے ڈکھیا جا سکتے ہیں two particles travel along state line two particles travel along state line both start at the same time دونوں ایک ہی وقت میں start کرتے ہیں and accelerated uniformly at different rates ان کے acceleration different ہیں and accelerated uniformly and uniform لیکن different rates کا مطلب ہے ان کی value different ہے the motion is such that when the particle attained the maximum velocity جب دونوں کی velocity بھی ہو جائے its motion is retarded uniformly ان میں speed میں کمی آنی شروع ہو جائے بھائی ان کی speed میں کھانی شروع ہو گی کمی آنی شروع ہو گی the two particles comes to rest simultaneously at a distance x from the starting point دونوں جا کے روکیں گے ایک ہی وقت میں at the same time from the starting point if the acceleration of the first is a پہلے کا acceleration کا a and that of second is اور دوسرے کا a find the distance between the points distance between the points نکال لیں where the two particles attain their maximum velocity وہ آپ نے find the distance نکال لیں جہاں پہ دونوں کی velocity بھی maximum بھائی اس کے دو میتھرد ہیں نو پلیز سٹارٹ ہے you are at origin بھائی ایک پارٹیکل یا اس کا acceleration ہے اس وقت velocity zero ہے دوسرے پارٹیکل کا acceleration کیا ہے a by two اور velocity کیا ہے zero بھائی پی پوائنٹ کو پر اس کی velocity وی ہے اور فاصلہ کیا x بھائی پی پوائنٹ کو پر وی ہے وی ہے اور فاصلہ کیا x بھائی پی اور کیوں کو پر پی اور کیوں کو پر دونوں کی وی ہے لیکن فاصلہ کی وی ہے جہاں پہ دونوں کی وی ہے جہاں پہ دونوں کی سلوشن میں let the two particles are a and b which are moving with the acceleration a and b and a by two respectively a and a by two وی ہے دو particles ایک اپنے a and b اس وقت acceleration a by two since the two particles g let the two particles are a and b with the which are moving with velocity with acceleration a and a by two respectively since the two particles start at the same time so their initial elastic is zero بھائی دونوں کی initial elastic is zero start at the same time یہ particle a is ka acceleration a or یہ particle b is ka acceleration a by two g let p and q be the two positions of the particles بھائی پی اور کی دو پزیشن او دی پارٹیکل ہیں بھائی پارٹیکل ہیں a اور b which are at a distance of x1 and x2 respectively where they attain maximum velocity جہاں پہ دونوں کی velocity کیا بن جاتی maximum بھائی جہاں پہ دونوں کی velocity کیا بن جاتی ہے maximum v اب using v square minus u square is equal to to x v square minus u square is equal to x ویسے چھوٹا تھا U 0 x ہمارے پاس AMARے پاس ویسکل 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 کو آپ کانئے بھی بی پارٹیکل کا نکھلا ویسکل ki مان فی 0 is equal to x2 یہاں سے x2 نکھلہ گا اب آپ کا x1 بھی ریدی ہے اور x2 بھی ریدی ہے اور distance between p and q بھائی p اور q کے درمیان فاصلہ کیا x2 minus x1 x2 we calculate x1 we calculate and we get v square over 2a v square over 2a یہ دونوں پوائنٹس کے درمیان وہ فاصلہ ہے جہاں پہ ان کی بلاسی کی عبانتی ہے maximum بجن find that distance between the points اپنے distance نکال لیں between the points where the two particles attain their maximum بلاسٹری بھائی where the two particles attain their maximum بلاسٹری بھائی آپ نے وہ distance نکال لیں ٹھیک ہی where the two particles attain their جہاں پہنے دونوں کی بلاسٹری بلاسٹری دیکھیں ایک پارٹیکل یہ تھا اس کا ایکسلیشن یہ تھا اس کے نیشن بلاسٹری 0 یہ بی تھا ایکسلیشن اے بیٹھو کا انیشی لازچی 0 اے پہنچے گا بی کے اوپر اور بی پہنچے گا کیو کے اوپر جہاں پہ دونوں کی ویلاسٹری کیا جی سیم ہے اور اس کا فاصلہ بھائی جن کیا x1 ہے اور بی کا فاصلہ x2 ہمیں چاہیے x2 minus x1 ہمیں چاہیے x2 minus x1 ہم پہلے x1 نکال لیں گے پھر x2 نکال لیں گے پھر دونوں کا ہمارے پاس آگا find the distance between the points دونوں پوائنٹس کے در نفاصلہ نکال لیں گے where the two particles attain their maximum ملاسٹرز کہاں پہ دونوں کی ملاسٹری کا رہی تھی میکشم بسم اللہ الرحمن الرحیم mathematical Okay بسم اللہ الرحمن الرحیم mathematical mechanic for bsc and for bs κ lev author students بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ریکٹ거나ینی موشن بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ریکٹری نیر موشن بسم اللہ الرحمن الرحیم graphical method بھائی تھوڑی سی ہم تھیوری پڑھیں گے پھر جانا اس کے question کریں گے پہلا ہے distance time graph distance time graph بھائی دو ہیں ایک ہے velocity time graph ایک ہے distance ابھی تھوڑی سی تھیوری discuss کرتے ہیں just for knowledge we have this line x-axis and this line as a y-axis time is along x-axis and distance is along y-axis time is along x-axis and distance is along y-axis یاد دکھے گا time is independent and distance is dependent جب بھی graph track کریں گے تو independent value along x-axis and dependent along y-axis بھائی independent along x-axis and distance along y and dependent values along y-axis we have curve x is a function of of time x is a function of time تو بہیدہ دیکھیں یہاں پہ graph کے اوپر ایک point پی لیا اس کے اوپر terminal and draw کی یہ angle ملا رہا ہے theta تو اس کے coordinates t, x بھائی this far time and this far distance کیونکہ time اور distance ہے نا time is along x-axis and distance is long perpendicular if we take time axis along horizontal and distance axis along vertical بھائی time ہم اس طرف لیں گے اور distance ہم اس طرف لیں گے then under this sum rule the curve obtained in x-y plane by joining the points is called distance time graph بھائی جنہی اس کو کیا بولیں گے distance time graph یہ جو curve بنے گی اس کو بولیں گے distance time graph let its equation is first کرنے اس کی مسابات x برابر function of t if we take a point t t x on it and draw a tendon line at p اور وہاں پہ ہم نے point p اور tendon draw کیجئے یہ چیز یہاں دیکھنا ہے یہ سارا کمال اس کہہ گی وہ کہتا ہے slope of tendon line at p slope of tendon line at آپ tendon theta سے بھی show کر سے اور dx over dt second کو with respect to first differentiate کروگے تو بھئی slope نہیں کرے گی اور dx over dt کا at velocity اور tendon کا at perpendicular over base بھئی کبھی ہم آپس میں جہاں پہ relation use اور کبھی یہ use کر لیں گے کبھی یہ کبھی یہ وغیر once again slope کریں گے اس کو کریں گے تینر theta سے show اور slope کو آم طور پہ dx over dt سے show کریں گے اور یہ ہوتا ہے velocity اور tenor تا perpendicular base دیکھیں we have this آپ second کو with respect to first differentiate slope نکلائے گی جو angle بنائے اس کے ساتھ تینر بھائی سلوپ بنڈ رہی بھائی second کو with سلوپ نکلتی ہے جو angle available ہو اس کے ساتھ تینر لگا دی تو بھائی سلوپ بنڈ جاتی اب dx over dt velocity اور جو تینر theta ہوتا ہے وہ perpendicular base تو آپ نے یہ relation یاد دیکھنا ہے slope of tین line at p کیا تینر theta dx over dt برابر velocity کے برابر perpendicular base now shows is velocity or the particle is the slope of the tangent line کرتا velocity کیا ہوگا slope of tangent line بھائی velocity اس کو represent slope of tangent line بھائی یہ آپ نے یاد دیکھنا slope of tangent at p بھائی اس کو tangent theta سے بھی show کریں گے اس کو second کو with respect to first differentiate dx over dt یہ velocity کا برابر if velocity is constant اگر velocity constant ہو جائے dx over dt constant ہوگا then xt curve reduces to a state line بھائی کہتا ہے جب dx over dt constant ہوگا then ہمارے پاس x straight line بنے گی بھائی جب velocity constant ہوگی that is dx over dt velocity کو represent کرتی تھی اور بھائی یہ constant ہے then x d curve reduces to a state line وہ state line بن جگی یہ just for knowledge idea no velocity time graph we have velocity time graph ہمارے پاس یہ curve ہے یہ time اور velocity time is independent value and velocity is dependent value time along horizontal and velocity along y t k یہ curve ہے اس کی مصابات ہم نے فرض کیا y v برابر function of t to یہ components t or v v v v v time graph v we have velocity time graph this important is important time along x axis and velocity along y axis then curve in v t plane is obtained by joining its points under the sum given rule is called velocity time graph vt curve g if we take point p t coma v on v tip curve and draw tangent line at p makes an angle theta with time axis slope of tangent line at p tangent theta and dv by dt and acceleration and tangent theta hotha per pendigo base once again we have point t coma v d line angle inclination is slope and second with respect to first differentiate to slope dv by dt acceleration and tangent theta hotha per pendigo base once again slope of tangent line at pin angle theta theta hotha tiner tiner so slope up second co with respect to first differentiate to velocity and dv by dt dv slope of tiner line and this is the slope of tiner line and this is perpendicular base because tiner is perpendicular base so in velocity time curve the acceleration of a particle is the slope of tiner line بھئی acceleration of a particle is the slope of tender line بھئی acceleration کس کو represent کرتا ہے slope of tender line پھر دوسرا نکتہ ہے if the acceleration is constant اگر acceleration constant ہو جائے then یہ جو velocity time curve ہے will become a straight line بھئی یہ کیا بن جائے گی straight line بن جائے گی ایک چھوٹا سو نوٹ ہے when we draw when we draw جب کچھ graph draw کرنا ہوگا independent independent value will be taken along x-axis یا horizontal and dependent value will be taken along y-axis یا perpendicular جب بھی graph کا اصول یاد دیکھیں stat میں ہو math میں ہو physics میں ہو وغیرہ وغیرہ دو values ہوں گی ایک independent اور ایک dependent independent along horizontal یا along x-axis اور dependent value along y-axis یا perpendicular جی اب ایک بہت پیارا important important note ہے جی یا میں questions میں حل کرے گا کرتا ہے کہ in velocity time plane the area bonded by curve with time axis and جب t1 time t1 and time t2 actually gives us the distance traveled by the particle in this interval of time جی بھے چند دیکھیں the area bonded by the curve بھئی اس کے نیچے والا جو area ہوگا نا یہ جو مارے پاس curve ہے نا اس کے نیچے جو area ہوگا یہ distance یہ یہاں سے لے کے یہاں تک distance کو شو کرے گا بھئی gives us the distance بھئی ہمارے پاس کوئی curve ہے اس کے نیچے والا area calculate کر لیں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ distance کو represent کرے گا یعنی کہ area under the curve represents distance traveled by the particle from this point to this point یہ ہمیں help کرے گا ہمیں یہ area نکالنا ہوگا تو ہم یہ distance نکال لیں گے اگر یہ distance نکال نکال لیں گے یہ دونوں آپ اس میں کہتے ہیں جی برابر بھئی area bounded by the curve gives us the distance traveled by area under the curve کس کو represent کرے گا distance traveled by area under the curve کس کو represent کرے گا distance traveled جن important question a particle starts from rest ایک particle کیا کرتا starts from rest with constant acceleration a where particle starts from rest with constant acceleration a when its velocity occurs constant value v it moves uniform and then its velocity starts decreasing with constant radiation to a till it comes to rest find the distance traveled by the particle if time taken from rest to ریس ڈ if time taken from rest to rest to rest ڈ جی درہ دیکھیں particle یہاں سے start کرتا ہے اس کا acceleration a ہے اس کا acceleration a ہے جب اس کی unpreised v بن جاتی نہیں یہ پہلے اوپر جا رہا acceleration ہے اوپر جا رہا ہے پھر یہ uniform move کرتا ہے پھر یہ uniform move کرتا ہے جب ایکسلیشن اے ہے تو پارٹیکل او سے اے جاتا ہے جب وی بن جاتے تھے یونی فارم موف کرتے ہیں اس کے لئے ٹائم ہوتا ہے ٹی ون اس کے لئے تر تر ٹائم ٹی ٹو اور جب پھر اس کی ویلاستی میں کمیانی شروع جاتی ہے یہ ڈکریزنگ شروع جاتا ہے اس وقت ٹائم لے تر ٹی تی پہلے یونی فارم اپجار ایکسلیشن ہے پھر یونی فارم اور پھر یا پھر ریٹارڈیشن اور total time يحاں تک time is tu we supposed for acceleration motion we have time t1 for uniform motion we have time t2 and for retardation motion we have time t3 یہ acceleration اپر کو showod کرگا اور یہ retardation نیچے کو showod کرگا بھائی acceleration اپر کو showod کرگا اور retardation کس کو showod کرگا نیچے کو بھائی for acceleration motion for uniform motion and for retardation a particle start from rest with a constant acceleration a اس کا constant acceleration کے a start کہتا ہے from rest when its velocity occurs a constant value v جب اس کی velocity v بن جاتی ہے it moves uniformly پھر یہ uniform move کرتا ہے and then its velocity start decreasing پھر اس کی velocity decrease کرتا ہے with a constant tradition 2a اس کا tradition کہتا ہے 2a till it comes to rest کہتا ہے find the distance traveled by the particle find the distance traveled by the particle if time taken from rest to rest is t by total time since the particle is moving with constant acceleration a by particle move کرتا ہے with constant acceleration a toh woa straight line بنے گی oa then particle moves with uniform velocity v so vt کرتا ہے is the line segment and a b parallel to time axis بھئی پھر ایک ہی uniform then particle moves with constant tradition 2a and its velocity is a falling line segment bc بھئی آپ ہی نیچھے آئے گا let t1, t2, t3 be the times spent for acceleration motion uniform motion and tradition motion respectfully بھئی یہ اپنے فکر کو ڈسکس کیا ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح مرضی اس کو کرنے اس میں کوئی objection نہیں ہے یہاں سے کام شروع ہوگا a کیا ہوگا slope of oa بھئی a کیا ہوگا slope of acceleration ہے نا slope of oa اور slope کا تاہر پرپینڈگو بیس v over t1 بھئی v over t1 پرپینڈگو بیس یا پرپینڈگو بیس تو we have t1 یہاں سے نکلے گا v over a بھئی a برابر ہوگا v over t1 تو t1 we calculate v over a اب 2a slope of bc وہ کا v over t3 بھئی یہ جو گا v over t3 تو یہاں سے آپ نے t3 calculate کر لیا بھئی جن v over 2a اب آپ کو بتائیں t1 plus t2 plus t3 بھئی جن t1 plus t2 plus t3 کس کے برابر t کے برابر جن تو یہاں سے t2 برابر ہوگا t minus t1 plus t2 جن تو بھئی جن t2 برابر ہوگا جن t minus ان کی values لگا دی تو we calculate t2 برابر ہوگا v minus 3a over 2a 3v over 2a اب بھئی جن یہاں سے x کس کے برابر distance from rest to rest بھئی آپ کو بتائیں بھاسلہ جو اگر distance کو represent کرے گا اور یہ کس کو represent area distance کس کو represent کرتا ہے area ko area of vt کر اب دیکھیں ہمارے پاس x برابر ہوگا half v into t1 plus t2 into v plus half v into t3 g v into t3 g v into t3 g into breadth اور triangle ہے to half base t3 into v next question a particle moves along a stale line یہ اسی طرح کا question ہے لیکن اس سے ہلکا ہے a particle moves along a stale line start from rest and is accelerated uniformly till it attains a maximum velocity v the motion is then retarded and the particles come to rest after traveling total distance x x x x if the acceleration is f acceleration go find retardation and total time taken by the particle from rest to rest time you have taken by the particle from rest to rest by total time taken by the particle from rest to rest to rest by jen d origin se particle start kia us wakad acceleration effort jb iski vlasi khas ban jati v the motion is done retarded ab ye retardation we suppose are iski value find karnei no no have this time suppose t here to for acceleration motion time rakhat t1 time t1 time is along x-axis and velocity is along y-axis i-axis area i-axis area of triangle is half base altitude base maha paas kia t or altitude maha paas v distance is x so we calculate here t beraabaro ga 2x over v yeh maha total time nikala hai where t is the time from rest to rest total time maha paas kya t hai now agli baat let t1 be the time for acceleration motion t1 be the time therefore t minus t1 be the time for traditional motion dhekhen yeh ha nike nike lhe t nike la over v nikala is kya t1 keha dhyan for acceleration motion t minus t1 for retardation motion ch abe retardation chahiye to bhai retardation kya kya perpendigo base no retardation kya v over perpendicular base no we have t and t1 tb maha paas mojood hai t1 bha paas mojood t1 bha mojood hai tb mojood hai to aaf zha please v t ki value 2 x over v or t1 kya ho bhai v over f no please aap dhekhe na ya haan se perpendicular base kya 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 v over t1 kis kya bhai f kya v kya 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 retardation bhai jana kya 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 retardation jih ttu retardation hooga v square f over two x f minus v square jih bhai jana hemahara retardation niklaya jih v square f over two f x minus v square jih humahara kya niklaya retardation jih